جو کانگرس کراچی میں مریوٹ ہوتل میں آج سے شروع ہوئی ہے اور سنڈے تک رہے گی تو آج اس میں ایک جو بہت اچھا سیشن وہ برن آؤٹ پہ ہیں اور ہم نے ڈسکشن کیا کہ بعض دفعہ لوگ نیچر میں ملہب کچھ لوگ جرنلنگ سے کچھ لوگ دوستوں سے بات کرنے سے کچھ لوگ جو ہے وہ آپس میں گپ شپ کرنے سے کھانے پینے سے جب بھی ان کو کچھ پریشانی آتی تو اس سے کچھ نہ کچھ ان کو سکون مل جاتا ہے لیکن وہاں پہ کس نے سوال کیا کہ اب میں تو جب تو خوشی ہوتی ہے مجھے یا جب چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہیں تو اس وقت تو بڑا آسان ہوتا ہے ساری چیزیں کرنا لیکن اب میری سپلی آگئی ہے یا مجھے گھر سے پتا چلا جی کہ جو اینا وہ آپس میں کسی کی لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی جو اینا کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہو گئی تو اس وقت میرے میں یہ اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ میں ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو میں نے کہا کہ جو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ کافی آؤٹکم ڈریون لوگ ہوتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو فکس کرنا ہے اور جب چیزیں فکس نہیں ہوتی ہیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو ہم اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں تو زندگی میں کافی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ آپ اس وقت جو کچھ بھی کر لیں اس وقت آپ کو سکون نہیں ملتا لیکن اگر آپ وہ چیزیں نہ کریں جن سے آپ کو سکون ملتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس وقت اپنے کسی دوست کو ریچ آؤٹ نہ کریں آپ اس وقت اگر نماز نہ پڑیں آپ اگر اس وقت کھانا پینہ چھوڑ دیں آپ اگر اس وقت جہنا نیند نہ کریں آپ اگر اس وقت جہنا بہت آئیسولیٹ ہو جائیں تو چیزیں اور خراب ہوتی ہیں تو اس وقت آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں جو آپ کو عام حالات میں تھوڑا سا سکون ملتا ہے تو آپ جنرلنگ کریں گے آپ باہر جا کے تھوڑا تھنڈی حوال لیں گے آپ مسجد میں جائیں گے مندر میں جائیں گے والدین سے بات کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو سکون نہ ملیں لیکن بعض دفعہ ان ایکٹیوٹیز کا مطلب صرف ایکٹیوٹیز کرنا ہوتا ہے سکون آہستہ آہستہ خود آجاتا ہے کیونکہ انسان کا دماغ ہے یہ بہت ٹرکی ہے یہاں پر ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے آپ اگر آپ پریشانی کوئی بھی آئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کتنا بے وکوف تھا کیوں میں نے اتنا مس یہ کر لیا ایسے نہیں مجھے کرنا چاہیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتا ہے ایک یہ خیالات اس وقت چل رہا ہے اور دوسرے یہ خیالات ہیں کہ بالکل غلطی ہوئی ہے میں یہ نہیں کر رہا غلطی نہیں ہوئی اور چلو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو میری غلطی کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں اور ابھی آپ اس سوچنے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سارے نیگٹیو آ رہے ہیں تو آپ کو اچھا لاس ٹائم میں نے جانا جرنلنگ تو چلو میں اپنے لکھ لوں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی اگلی دفع میں اس سے یہ میں نے سیکھا یہ میں کر رہا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے یہ آپ وہ لکھنا شروع کرو گے تو وہ جو دماغ میں جو دماغ میں جھکڑا ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اس سیچوئشن میں اگر آپ کو کوئی انرجی بھی نہیں ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے چیزیں کیتے سے فائدہ نہیں ہوتا آپ صرف وہ کر لیتے ہیں